اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ڈاکٹر اجاز آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موقع کے مناصبت سے چونکہ پاکستان میں اور بیشتر ممالک میں کل عید قربان ہیں سو اسی کے مناصبت سے آج ہم بات کریں گے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جانوروں سے انسان کی طرف ٹرنسمنٹ ہوتی ہے منتقل ہوتی ہے ہم ان بیماریوں کے پر بات کریں گے اور کیسے ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں ناظرین ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں ہم پانگو کریمین ہیمریجک فیور پانگو افریقہ میں ایک جگہ ہے جہاں پہ پہلی دفعہ اس بیماری کا جو وائرس ہے ایک مریض کے بلڈ سے لیا گیا کریمیا رشیا میں ایک جگہ ہے جہاں پہ پہلا مریض جو دریافت ہوا تھا ڈسکبر ہوا تھا وہ ہوا تھا کریمیا میں رشیا میں ہیمریجک کا مطلب یہ ہے بلیڈنگ اس بیماری کی شدید فارم میں مریض کو بلیڈنگ ہوتی ہے ناظرین میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو کہ یہ جو بیماری ہے یہ کامن ہے ہمارے اس ریجن میں پاکستان میں انڈیا میں منگلہ دیش میں سنٹرل ایشین کنٹریز میں گلف میں جو عرب کنٹریز وغیرہ ہیں وہاں پہ بہت کامن ہیں افغانستان میں کامن ہیں اسی کی اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بیماری کیلئے کوئی ویکسین نہیں ہے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کیلئے ہم ویکسین لگاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس بیماری سے سو اس بیماری کیلئے کوئی ویکسین نہیں ہے ایک ہی حل ہے اس کا کہ ہم احتیاط کریں احتیاطی تدابیر اپنائیں سو یہ بیماری بیسکلی ٹرانسمنٹ کیسے ہوتی ہیں انسانوں میں کس طرح ایک جانور سے انسان کی طرف کس طرح منتقل ہوتی ہے ایک ناظرین انسیکٹ ہے جس کا نام ہے ہارٹ ٹکس ہمارے میڈیکل میں اس کا نام ہے ہارٹ ٹکس اور اردو میں اس کو چچڑی کہا جاتا ہے سو یہ چچڑی ہوتی ہے بیسکلی مچھر یا مکھی ٹائپ ایک چھوٹا سا انسیکٹ ہوتا ہے اور اگر یہ انفیکٹڈ ہے ان کو یہ ڈیزیز ہے ان کے بلڈ میں اس بیماری کا وائرس ہے وہ جانوروں کو بائٹ کرتے ہیں اور ان کے خون کو سک کرتے ہیں اور ان کے بلڈ میں اگر وائرس چلا جاتا ہے تو وہ جانور بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اگر ہم انسان اگر اس جانور کے بلڈ کے ساتھ ہمارا کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے ڈریکٹ ایکسپوزر ہوتا ہے یا ان کے باقی باڈی کی ٹیشوز کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو انسان بھی اس سے بیمار ہو سکتا ہے یا ڈریکٹلی اس کے ٹرانسمیشن بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہارٹ ٹک ہے اگر وہ آپ کے باڈی کی اوپر بیٹ گیا آپ کا بلڈ اس نے سک کیا اور وہ آرڈی انفیکٹڈ ہے سو اس سے بھی بیماری منتقل ہو سکتی ہے سٹارٹ میں یہ جو بیماری ہوتی ہے کانگو کریمین ہیمریجک فیور اس میں سمٹمز ہوتے ہیں علامات اس کے ہوتی ہیں نارملسی ہوتی ہیں بہت سارے کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بلکل مائلڈ سا ہوتا ہے اس کے علامات نہیں ہوتی کچھ کیسز میں مائلڈ سا ہوتا ہے تھوڑے سے علامات ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی ہے اور خود بہ خود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن سیویر فارم میں جب زیادہ ہو شدید ہو سو اس میں سٹارٹ میں سمٹمز سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ نزلہ، زکام، بخار وغیرہ گلہ چلہ خراب رہتے ہیں پھر آپ کے سر میں شدید درد ہوتا ہے ایڈک وغیرہ گردن میں درد ہوتا ہے آپ کی کمر میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آنکھوں میں ایک سوزش سی ہوتی ہے جننسی ہوتی ہے اور جو مریض ہوتا ہے ان کو لائٹ سے ڈر لگتا ہے اس کو ہم میڈیکل زبان میں کہتا ہے فوٹو فوبیا اس کو لائٹ سے ڈر لگتا ہے لائٹ کے قریب وہ بندہ نہیں جاتا سو یہ اس کی کچھ علامات ہے پھر اس میں پیٹ کا درد ہو سکتا ہے آپ کا جو جگر ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی بڑھنے کی وجہ سے ہپیٹو میگیلی ہم اسے کہتے ہیں ہپیٹو میگیلی کی وجہ سے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور دست وغیرہ یا لوز موشنز وغیرہ یہ چیزیں بھی مریض کو ہو سکتی ہیں ہم اپنے آپ کو کیسے مچا سکتے ہیں اس محلک بیماری سے محلک میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو مورٹلیٹی ہے ریٹ کتنے بندے اس سے مر سکتے ہیں وہ دس پرسنٹ سے لے کے چالیس پرسنٹ تک ہو سکتے ہیں کچھ ممالک میں آئے کہ ٹین پرسنٹ ہے دس پرسنٹ لوگ اگر سو بندے بیمار ہیں اس میں دس بندے مر جاتے ہیں کچھ ممالک میں بیس پرسنٹ ہے کچھ میں تیس پرسنٹ ہے کچھ میں ایون چالیس پرسنٹ تک بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر سو بندے بیمار ہیں تو اس میں چالیس لوگوں کی اموات واقع ہو سکتی ہے اس لئے اس کو کہا جاتا ہے محلک بیماری اس محلک بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم احتیاط کریں احتیاطی تدابیر اپنائیں سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے ہم چونکہ عید کے حوالے سے بات کریں گے سو جو جانور ہم لاتے ہیں قربانی کیلئے سب سے پہلے جہاں پہ جانور کو رکھا جاتا ہے دس پندرہ دن پہلے اس ایریا کو صاف کریں اس ایریا کو انسیکٹی سائیڈز ہوتے ہیں سپریہ ہوتا ہے ایک لیکوڈ فارم میں فرش کو اسے صاف کریں اس کے پر سپریہ کریں دیواروں پر سپریہ کریں اگر دیواروں میں کریکس وغیرہ ہے یا ہولز وغیرہ ہے سو اس کے اوپر بھی اس پریہ کر سکتے ہیں پاورڈر فارم میں بھی آتا ہے پاورڈر فارم میں بھی آپ جانور کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ دھیان رکھے کہ جانور کے اوپر ان کے موں میں نہ جائے ان کے ناکھ میں نہ جائے ان کے آنکھوں میں نہ جائے باقی باڈی کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں اور یہ جو انسیکٹ ہوتا ہے ہارٹ ٹک ہوتا ہے یہ اس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے پھر بیماری نہیں ہوتی پھر جب ہم گھر لاتے ہیں جانوروں کو چونکہ ہمارا کانٹیکٹ عام دنوں میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا جانوروں کے ساتھ اور عید قربان پہ زیادہ طور پہ لوگ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے سو سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے کہ آپ کپڑے جو ہے نا لانگ کپڑے پہنے پورے کپڑے پہنے ہیں میکسیمم اپنے جسم کو ڈھانپے اس کو کور کریں اپنے سر کو کور کریں گلوز وغیرہ پہنے سلیوز جو انہا ہاف نہیں فل سلیوز آپ کے ہونی چاہیے اگر ٹراؤزر پہنا ہے تو فل ہونا چاہیے آپ کو لانگ شوز پہننے چاہیے اور جو باڈی کے ایکسپوزڈ ایریاز ہیں مثلا ہاتھ وغیرہ اگر رہ گیا اور چہری کی اوپر سو اس کیلئے لوشن ملتا ہے انسیکٹی سائٹ کا لوشن ملتا ہے سو وہ آپ لگا سکتے آپ نے آپ کو بچا سکتے ہیں پھر جب قربانی ہم کرتے ہیں جانور کو زبا کرتے ہیں اس کو کم از کم آدھے گھنٹے کیلئے آپ ایسے ہی چھوڑ دیں کیونکہ اس کے جو باڈی فلویڈز ہوتے ہیں وہ ان کی جسم سے وہ نکل جاتے ہیں کیونکہ جب جانور زبا کرتے ہیں تو وہی ٹائم ہوتا ہے کہ بیکٹیریا بہت زیادہ گروہ کرتا ہے کیونکہ جانور کی جسم میں جو پانی ہوتا ہے وہ سیونٹی تو ایٹی پسٹنٹ پانی ہوتا ہے سو اس کو ڈرائی ہونے دے اور پھر اس کو فوراں ریفریجیریٹر میں یا فریزر میں گوشت کو نہ رکھیں کوئی تین گھنٹے تک آپ گوشت کو ایسی رکھیں فین وغیرہ چلائے تاکہ میکسیمم ان کے باڈی میں جو فلویڈ ہے وہ کم ہو سکے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ریفریجیریٹر میں رکھیں یا پھر فریزر میں رکھیں میکسیمم کوشش کریں کہ جو فریش گوشت ہوتا ہے وہ اسی دن ختم ہو جائے غریبوں میں آپ تقسیم کریں رشتہ داروں میں تقسیم کریں آپ نے لیا بچائے اور یہ جو ہارٹ ٹکس ہوتے ہیں انسیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں اگر قربانی کے دوران جانوروں کے ساتھ اگر آپ کا کونٹیکٹ ہو اور آپ کی جسم پہ کے اوپر یہ کہیں نظر آپ کو آ جائے تو اس کو ہاتھ سے ریموف نہ کریں اس کو ہاتھ سے ریموف نہ کریں اور آپ فورسپس وغیرہ لے سکتے ہیں چمٹی اس سے آپ اس کو ریموف کر سکتے ہیں یا اگر وہ آویریبل نہیں ہے سو آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹیشو لے لیں تاکہ ڈریکٹ آپ کے بوڈی کا اور ہارٹ ٹکس کا کونٹیکٹ نہ ہو اس کو فملی آپ اس کو پکڑے اور پھر اس کو آپ ریموف کریں اپنے کپڑوں سے یا اپنے جسم سے اس کو ریموف کریں سو یہ احتیاطی تدابیر ہے جو کہ ہمیں اپنانی چاہیے اور اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دوسرے لوگوں کو بھی اس بیماری سے بچا سکتے ہیں موسیقی